السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہم علم نی ما ینفعنی ونفعنی بما علمتنی ورب زدن علمہ بہترم سامین اکرام دوستو ساتھیو بزرگو نوجوانو بچو اور خواتین اسلام آج کے اس اصلاحی پروگرام میں جو موضوع میں نے منتخب کیا ہے وہ ایسا موضوع ہے جس کا تعلق ہم تمام لوگوں کی زندگی سے بہت ساری ایسی باتیں ہمارے سماج میں معاشرے میں سوسائٹی میں پھیلی ہوتی ہیں جو غلط ہیں یعنی کسی چیز کی تعلق سے ہماری سوچ ہی غلط ہے بعض دفعہ ہمارے روئیے غلط ہیں کرنے کا انداز غلط تو چند باتیں ایک درس میں یا ایک پروگرام میں تمام باتیں تو پیش نہیں کی جاسکے لیکن چند باتیں میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا اور ان میں سے اکثر باتوں کا تعلق مال سے ہے کہ مال کے تعلق سے دولت کمانے کے تعلق سے ہمارے ذہن و دماغ میں کیا غلط فہمیاں کیا غلط سوچ ہے اس کی اصلاح کی ضرورت ہے تو پہلی بات جو مال کے تعلق سے میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مال کمانا یہ غلط ہے مال کے پیچھے محنت کرنا کوشش کرنا مال کمانے کی جد و جہب کرنا یہ دینداری کے خلاف ہے جبکہ بات ایسی نہیں ہے مال کمانا یہ بعض حالات میں اس کا درجہ وجود کا ہے یعنی مال کمانا ہمارے لیے ضروری ہے اس کی بڑی اہمیت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ایک نیکی قرار دیا ہے حدیث آپ سنیں آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ مال کمانے کی اہمیت کیا ہے اور کیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی غلط فہمی کو بھی دور کیا معجم تبرانی کی حدیث ہے ان کی جو مشہور کتابیں ہیں صغیر کبیر اور عوصد تینوں میں حدیث صحیح ہے صحابی کہتے کہ ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام ایک مجلس میں تھے ایک جگہ کھڑے تھے وہاں سے ایک نوجوان کا گزر ہوا نوجوان اپنے کسی دنیاوی کام کے لیے بڑی تبو دو میں کہیں جا رہا تھا بھاگ دوڑ میں کہیں نکلا ہوا تھا صحابہ کرام نے کہا کہ لو کانا حاضا فی صبیل اللہ کہ کاش نوجوان کی یہ محنت اس کی یہ جگد و جہد اس کی بھاگ دور لو کانا حاضا فی صبیل اللہ اللہ کے راستے میں ہوتی صحابہ کرام کی تربیت ایسی تھی کہ جو بھی کوشش ہونی چاہیے اس کا اصل ٹارگٹ متمہ نظر آخرت ہونی چاہیے تو انہوں نے اپنے اعتبار سے ایک بات کہی کہ یہ نوجوان محنت کر رہا ہے کسی کام سے نکلا ہے بڑا شوق دکھائی دے رہا ہے اس کی دلچسپی دکھائی دے رہی ہے تو یہ کام کسی آخرت کے معاملے کے لیے ہونا چاہیے اب نبی نے جو جواب دیا ہے وہی ہمارا اصل میں پہلا پوائنٹ ہے نبی نے فرمایا کہ کہ اگر یہ نوجوان اس لیے نکلا ہے تاکہ کمائیں محنت کرے اور تاکہ اپنے بچوں کو چھوٹے بچوں کو حلال روزی کھلائے فہوا پی سبیل اللہ وہ اللہ کے راستے میں نکلا ہوا ہے اس کو سمجھئے اور اس سے پہلے چھوٹی سی بات لیکن اہم کہ یہ بات کہنے کی ضرورت کیا ہے کہ میں لوگوں سے آپ سے یہ کہوں کہ دنیا کمائیں آپ کیوں ضرورت ہے کہنے کی کہ میں کہوں کہ آپ دولت کمائیں محنت کریں پیسہ آپ بنائیں آپ کاروبار کو بڑھائیں اچھی نوکری کریں یہ تو آپ کر رہے ہیں بلکہ بعض لوگوں نے میرے دوستوں نے اعتراض کیا کہ یہ بات عوام کو بتانے کی ضرورت کیا ہے کہ آپ کمائیں وجہ کیا ہے کہ ہم جس جگہ بیٹھتے ہیں اس جگہ میہ بیوی کے آپس کے معاملات بھی آتے ہیں اور عورتیں خلا لے رہی ہیں بہت سارے ایسے کیسز ہیں جھگڑے چل رہے ہیں بہو اپنے سسرال نہیں جانا چاہتی واپس اپنے سسرال نہیں جانا چاہتی کیوں کیوں کہ میہ شوہر کماتا ہی نہیں ہے بیٹھا ہوا ہے ہر میں ماں باپ نے شادی کر دی کیونکہ شادی کے بعد سدھر جائے گا گویا کہ شادی کوئی جادو کی چھڑی ہے جس نوجوان کو ہم پچیس سال میں تیس سال میں حسان نہیں بنا سکے آتے ساتھ بیچاری وہ کمزور سی بہو جو بزاتے خود ابھی تربیت کے محتاج ہوتی ہے وہ آچانک آتے کائی پلٹ دے گی اور اسے کمانے والا بنا دے گی یہ غلط یہی مسئلہ ہے اور ایک دو واقعات نہیں ہے ایسے بہت سارے واقعات تو اب نوجوانوں کو بتانے کی ضرورت ہے کہ بھئی کماؤ وہ موبائل لے کے رکشٹوں میں نہ بیٹھے رہو دوستوں کے ساتھ یہاں وہاں آوارہ گردی نہ کرو موبائل کے سوشل میڈیا تمام چکروں میں نہ پڑھو بلکہ کماؤ نہیں کماؤ گے کبھی کبھی باتیں بڑی تلخ ہوتی ہیں نہیں کماؤ گے دنیا مادیت پرست ہے اور مادیت پرستی کے طرف جا رہی ہے اس میں یہ ہوگا کہ ہر لڑکی چاہتی ہے یہ حقیقت آپ اس کو جھڑلا نہیں سکتے کہ ہر لڑکی چاہے گی اسے اچھا شوہر ملے کمانے والا اچھا گھر ملے آرام سے زندگی ملے اس کے بچوں کو اچھی زندگی ملے اس کے بچوں کی تعلیم اچھے سکول میں ہو یہ کہاں سے ہوگا کیسے ہوگا اگر شوہر کمانے رہے گا تو یہ لڑکیاں یہاں وہاں ان کی نظریں وہاں جائیں گی اس لڑکے کی طرف جس کا فیوچر زیادہ برائٹ ہے جس کا مستقبل زیادہ روشن ہے چاہے وہ غیر قوم کا ہو بات سمیمی آئی چاہے وہ غیر قوم کا ہو لیکن دنگائیں وہاں جائیں گی جہاں اسے لگتا ہے کہ اس کا فیوچر اس کا مستقبل محبوس ہے اس کے بچوں کا مستقبل روشن ہے تو ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے کمانے کی بات کیوں کی جائے کمانا آج ہماری ضرورت بن گیا ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ پہلے ٹھیک ہے لوگ چھپروں میں رہ لیتے تھے کچھے مکانوں میں رہ لیتے تھے بمبئی کی بات کرنا کرلا کی بات کرتا ہوں کرلا میں کوئی آتا تھا گاؤں سے تو کسی کے پاس اگر ایکسٹرا گھر اضافی گھر ہوتا تھا او باؤو رہ لو مت کرایا مت دو کرایا کی بات کن کرتا تھا گاؤں کے ہیں خاندان کے ہیں رہ لو ایک سال ایک سال دو سال چھے مئیدہ تین سال ہماری دکان پہ رہ لو ہمارے مکان پہ رہ لو آج کوئی دے کے دکھائے یہی کرلا جہاں کا ہوئی کی بات کر رہا ہوں کہ وہی کرلا آج کوئی بے غرق قرائے کے کسی کو مکان دے کے دکھائے اتنی مارا ماری ہے اتنی کیونکہ پیسہ آج ہماری ضرورت بنتا جا رہا ہے جس کے پاس گھر نہیں اس کا مسئلہ علاج کا مسئلہ بچوں کی تعلیم کا مسئلہ ذرا سا اچھا اسکول آپ تلاش کریں گے میں تفصیل نہیں کروں گا لیکن ذرا سا اچھا اسکول تلاش کریں گے آپ تو آپ کو پیسے کی ضرورت پڑے آگے بات کروں گا دلیل کی روشنی میں انشاءاللہ ایک دو حدیث آدھا نہیں لیکن یہ حدیث سن لیتے ہیں نبی نے فی سبیل اللہ کسی بھی کاروبار میں کسی بھی نوکری میں کسی بھی محنت میں ہے نیت دوست کر لے آپ کہ آپ اپنے بچوں کو حلال کھلائیں گے بیوی کے اموں میں حلال لقمہ ڈالیں گے فائدہ کیا ہوگا فی سبیل اللہ یہ پورا کمانا محنت بھاڑ دوڑ فون پر لوگوں سے باتیں کرنا کاروباری ڈیل کرنا یہ سب آپ کی نیکیوں کے کھاتے میں لکھا جائے گا فرق ہے یہ فرق یہی ہے کماتے تو سب ہیں یہ فکری ضرورت ہے لیکن اگر ہم نے نیت صحیح کر لی کہ میں جو کچھ محنت کروں گا حلال کمائی کے لیے کروں گا تاکہ اپنے بچوں کو حلال کھلاؤں بیوی کو حلال کھلاؤں والدین کو حلال کھلاؤں تاکہ میرے بچوں کی جسم کی نشو نماہو اللہ تمہارک و تعالیٰ کی عبادت کر سکیں وہ دین کا دفاع کر سکیں وہ دین پر عمل کر سکیں اچھی تربیت ہو اچھی تعلیم ہو یہ تمام مقاصد ہیں فائدہ یہ ہوگا ہمیں کماندہ تو سب کو یہ ہے فائدہ یہ ہوگا کہ ہم یہ ساٹھ سال پچاس سال تیس سال بیس سال جو ہم کمائیں گے یہ تمام باتیں نیکیوں کے پلے میں ویسے رکھی جائیں گی جیسے ہماری نمازیں رکھی جاتی ہیں جیسے روزے کا سواب ہے جیسے عمرہ کرنے کا سواب ہے جیسے حج کرنے کا سواب ہے ویسے ہی کمانے کا سواب ہے فی سبیل اللہ نبی نے کہا کہ اگر وہ اس لیے نکلا ہے تاکہ کما کے بچوں کو کھلائے تو فوہ فی سبیل اللہ وہ اللہ کے راستے میں نکلا ہوا ہے آگے آپ نے فرمائے کہ اگر وہ اس لیے نکلا ہوا ہے اس کی بھاگ دور محنت اس لیے ہے تاکہ کما کے اپنے بڑھے والدین کو کھلائے فوہ فی سبیل اللہ تو وہ اللہ کے راستے میں نکلا ہوا ہے اس کو اس کا ثواب مل رہا ہے اگر وہ اس لیے کماتا ہے یہ اہم بات یہ دیکھیں نبی نے کہا کہ اگر وہ اس لیے کماتا ہے تاکہ کمائے اور کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے اپنے عزت نفس کی حفاظت کر رہا ہے اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے ظلیل نہیں کرتا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ طرز زندگی دیا ہے لائف اسٹائل نوجوانوں کے لئے خاص طور سے ایسی زندگی گزارتا ہے ایسی غیرت والی خودداری والی محنت والی بھاگ دوڑ والی کمانے والی کہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگی ایسی رکھے کہ کبھی زندگی کے کسی موڑ پہ کسی سے ادھار نہ لینا کسی سے مانگنا نہ پڑے اببا سے بھی نہیں مانگوں گا بھائی سے بھی نہیں مانگوں گا مامو سے بھی نہیں مانگوں گا پھوپا سے بھی نہیں مانگوں گا کسی سے نہیں پڑھو اسی سے بھی نہیں پارٹنر سے یہ زندگی ایسی رکھیں نبی نے کہا کہ آدمی کماتا اس لیے ہے اگر اس لیے کماتا ہے تاکہ کمائے تاکہ لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے فہوا فی سبیل اللہ تو اللہ کی راستے میں نکلا ہوا ہے اتنا ثواب ہے اس کی اتنی اہمیت ہے آگے فرمایا آخری بات کہ اگر وہ اس لیے نکلا ہوا اس کی محنت اس لیے ہے یسعاریا انو بفاخرا کہ کمائے دولت کمائے پیسہ بنائے تاکہ اپنے شوقت کا اظہار کرے اپنی دولت کا دکھاوا کرے شادی میں بیعہ میں بہت سارے معاملات میں خضل خرچیاں کرے تاکہ اسے دولت مند کہا جائے تاکہ اسے پیسے والا کہا جائے کہ شہر کا علاقے کا بہت پیسے والا ہے اپنے پیسے کا اظہار کر رہا ہے اپنی شان و شوقت کا مقصد اس کا کمانہ یہ ہے وہ بقریت کے موقع پر جاتا تفصیل نہیں کریں گے لیکن بقریت کے موقع پر دس بقریے لاتا ہے جذبہ کیا ہے ہم نہیں جانتے لیکن در یہ لگتا ہے کہ وہ اللہ کو راضی کرنے کے لئے نہیں لاتا ہے وہ نام بنا دے کے لئے شہرت ہو کیونکہ پارٹنر آج لے کے آئے ہیں بھائی پانچ لے کے آیا ہے فنہ آدمی چار لاکھ کا لائے ہیں تو میں پانچ لاکھ کا لاؤں گا اگر یہ جذبہ نبی نگے کی کام کہ اگر ریاکاری مقصود ہے پیسے کا دکھاوا مقصود ہے اس لئے کماتا ہے وہ مفاخرہ دوسرے سے مقابلہ آ رہا ہی فہوا فی صدیل الشیطان تو ایسی کمائی ایسا پیسہ چاہے نوکری سے آئے چاہے کاروبار سے آئے کسی بھی راستے سے آئے فہوا فی صدیل الشیطان ایسا پیسہ ایسی کمائی شیطان کے راستے یہ شیطان کے راستے میں اڑا رہا ہی یہ اللہ کے راستے میں نہیں بیوی کو اگر عید کے دن بہت واضح سادہ باتیں کہہ رہا ہو بیوی کو اگر عید کے دن لباس لاکے دوگے بچوں کو لباس لاکے دوگے تو یہ فی صبیل اللہ اللہ کے راہ میں نیکیاں لکھی جا رہی ہیں سواب لکھا جا رہا ہے جائز طریقے سے دوستوں کو کھلا رہے ہو رشتداروں کو آپ کھلا رہے ہیں یہ آپ کے سواب کے پلے میں لکھا جا رہا ہے آپ کے اس دفتر میں لکھا جا رہا ہے لیکن اگر ریاکاری کے لیے دکھاوا کے لیے مقابلہ آرائی کے لیے کسی کو حقیل سمجھتے ہیں تمام جذبوں سے کماتے ہو کھلاتے ہو تو ایسی صورت میں فہوا فی صبیل الشیطان ہی شیطان کے راستے میں کمائی اسی موضوع کی تکمیل کر دو اس نکتے کی کہ اگر کمانا نیکی کا کام ہے یہ ذہن میں بٹھا لی دی کہ کمانا دینداری ہے کیونکہ ہمارے ذہن میں غلط اندازم بٹھا دیا گیا کہ نہیں دیندار آدمی کو دنیا سے کیا مطلب ہے نہیں کمانا ہماری ذمہ داری ہے بعض صورتوں میں واجب ہے کیونکہ بیوی اگر آپ نے شادی کر لی ہے تو بیوی کا نفقہ اس کی ضروریات آپ کو ادا کرنا واجب ضروری ہے واجب ہے شریع اعتبار سے اگر بیوی کا نفقہ نہیں ادا کریں گے بچوں کا نفقہ نہیں ادا کریں گے والدین اگر آپ کے ضرورت مند ہیں والدین کو آپ خرچہ نہیں دیں گے چھوٹے بھائی بہن آپ کے محتاج ہیں اگر ان کے پاس کمائی کا ذریعہ نہیں ہے وہ آپ کے محتاج ہیں آپ ان کو خرچہ نہیں دیں گے تو آپ گنہگار ہو بات صلی اللہ علیہ وسلم نے آئی یہ ایسا نہیں کہ دنیا بھی بات ہے یہ دین کا حصہ ہے اس بات کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کیا سنو نبی دعوت کی صحیح حدیث ہے نبی نے فرمایا کہ ایک انسان کے گنہگار ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ جن لوگوں کی ذمہ داری اس کے کندے پر ان کو زائے کرے ان کے خرچے پورے نہ کرے اگر اس کو سمجھئے اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو معذور نہیں بنایا ہے کما سکتے ہیں لیکن نہیں کما رہے ہیں گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں بی بی آپ کو جھجوڑتی ہے گھر سے نکالتی ہے جاؤ کماؤ نوکری پہ جاؤ کاروبار کرو گھر پہ کیوں بیٹھے ہوئے ہو دوستوں میں کیوں جاتے ہو اگر آپ نے طاقت کے باوجود سکت کے باوجود نہیں کمایا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ دنیا کی بدنامی ہے سے نبی نے اس حدیث میں واضح کر دیا کہ اگر کسی نے طاقت رہنے کے باوجود کما سکتا تھا کسی بھی راستے سے چاہے بوجھ اٹھا کے چاہے بوجھ اٹھا کے چاہے خلی بن کے چاہے مزدور بن کے جو طاقت تھی اگر اللہ نے تعلیم دی تھی تعلیم کے ذریعے کوئی ہنر دیا تھا ہنر کے ذریعے کاروبار کا تجربہ تھا کاروبار کے تجربے کسی اور سے پیسہ لگوا کے جو بھی راستے تھا لیکن اگر آپ نے سکت ہونے کے باوجود طاقت ہونے کے باوجود نہیں کمایا یہی کہنا ہے مجھے صرف اتنا کہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آپ کو دنیا بھی بدنامی کا سامنا ہے زلط کا سامنا ہے لوگ آپ کو کہیں گے بلکہ حقیقت یہ ہے کہ آپ کو آخرت کے دن بھی اس کا حساب دینا ہو والدین کے لیے آپ نے کیوں نہیں کمایا آپ کما سکتے تھے آپ نے بچوں کے لیے اچھا کیوں نہیں کمایا آپ کے چھوٹے بھائی بہن تھے آپ نے ان کے لیے کیوں نہیں کمایا یہ بھی قیامت کے دن آپ سے سوال ہوگا اس کی وجہ سے بھی لوگ جہنم میں جا سکتے ہیں آسن میں آئی یہ ہے کمائی کی اہمیت جو ذہن میں ہم نے کہیں بٹھا لیا ہے کمانا نہیں ہے کمانا ضروری نہیں ہے اور ہم جو ہیں ہم تو صوفی منوش ہے ایسے ہی تھیلہ لے کے آیتیں تھیلہ لے کے نکل جائیں گے شریعت میں یہ تصور نہیں دیا گیا شریعت میں یہ تصور نہیں دیا گیا شریعت یہ یہ دنیا جو ہے یہ کمانی کی جگہ ہے محنت کرنے کی جگہ ہے کہ جب جمعہ کی نماز ہم سے کہا کہا گیا جب جمعہ کی نماز ختم ہو جائے زمین میں پھیل جاؤ اللہ تعالیٰ کی روزی تلاش کرو جگہ جگہ یہ آیات یا حادیث ہیں تو پہلا پوائنٹ صرف اتنا تھا کہ ذہن سے خرش کے نکال دیں کہ مجھے ایک دیندار آدمی کو نہیں کمانا ہے خوب کمانا ہے مسئلہ صرف اتنا ہے کہ جائز راستے سے کمانا ہے اور جائز راستے میں خرچ کرو بس اتنی سی بات ہے لیکن کمانا خوب ہے تاکہ اپنی ضرورتیں پوری کر سکے تاکہ بیوی بچوں کی ضرورتیں پوری کر سکے تاکہ یہ ایسی زندگی ہے جس کو ہم جی رہے ہیں ابھی رمضان کا مہینہ ویسے بھی دس لوگ مدرسے والے آتے ہیں مسجد کا چندہ چاہیے مدرسے کا چندہ چاہیے ادارے کا چندہ چاہیے اس کا چندہ اس کا چندہ اگر ہم نہیں کمائیں گے تو کہاں سے جائے سمپل ہے یہ بھئی ایک مسجد بنانے کی اب میں اس لئے بار بار کہتا ہوں کہ آسان نیکی کا آسان راستہ اللہ تعالیٰ نے مانداروں کے لئے کتنا آسان رکھا اللہ نے دولت دی ہے پیسہ دیا ہے مسجد بنا دو بلکہ جیسا کہ روایتیں آپ جانتے ہیں حدیثیں مشہور ہیں کہ اگر کمفحہ سے قطاط قطاط اندھ کے اگر ایک پرندے کے گھوصلے برابر بھی آپ نے کسی مسجد کی تعمیر میں کنٹریبیوٹ کیا ہے پیسہ لگایا ہے تو آپ کے لئے جنت میں ایک گھر تعمیر ہے کتنی آسان سی تجارت ہے کتنا آسان سودا ہے کتنا فائدہ مند سودا ہے دولت کمانے کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ دولت کمائے حسان اپنی دنیا سمارے اپنی آخرت سمارے تو پہلے بات یہ ہے کہ آج شریعت کی تعلیم بھی ہے حالات کا تقابہ بھی ہے ہماری ضرورتیں بھی ہیں کہ ہم نوجوانوں کے اندر حلال کمائے کا جذبہ شوق دلچسپی وہ پیدا کرے تاکہ ہمارے نوجوان یہاں وہاں نہ بھٹیں بلکہ کمائے دوسری بات ایک دوسری غلط فہمی لوگوں کے درمیان جو ملتی جلتی میں نے کہا دولت کے تعلق سے بات ہے ملتی جلتی غلط فہمی یہ ہے جو والدین کے ہاں آئے کہ بعض دفعہ بعض والد کہتے ہیں کہ میں یو پی سے آیا تھا تو کیا لے کے آیا تھا میں تو خالی ہاتھ آیا تھا میں تو دو ہزار لے کے آیا تھا میں پانچ ہزار لے کے آیا تھا میرے پاس تو دس ہی ہزار تھے میں نے اتنی محنت کی یہ کیا وہ کیا ان کی تمام خدمتیں بلا شبہ آپ لے قدر ہیں ٹھیک ہے اس کا انکار نہیں ہے لیکن بچوں کے مستقبل ایک لب جو کہنا چاہتا ہوں کیا بچوں کے مستقبل کے بارے میں سوچنا بچوں کو ایک سٹیبل لائف ایک مضبوط خوشحال زندگی دے کے جانا کیا یہ والد کی ذمہ داری نہیں ہے شریعت کے لحاظ سے کیا یہ شریعت کی تعلیم نہیں ہے کہ جیسے میں نے ککھنائیاں پریشانیاں اٹھائی ہیں میرے بچے نہ اٹھائیں اور جیسے میں نے کسی کاروبار کو اپنی زندگی کو زیرو سے سفر سے شروع کیا تھا کیا میرے بحیثیت والد میری ذمہ داری نہیں ہے کہ میں اپنے بچوں کو سفر سے نہ شروع کروا ہوں بلکہ میں اگر میں کسی کاروبار کو میں دس لاکھ تک لے گیا یا دس کروڑ تک لے گیا تو میرے بچے اسے پچاس کروڑ تک لے جائیں میرے پوتے اسے دو سو کروڑ تک لے جائیں کیا یہ صحیح سوچ نہیں ہے کیا یہ صحت مندانہ سوچ نہیں ہے کیا شریعت کیا کہتی اس کے بارے میں کہ بچوں کو کیا اس کو لوگوں نے غلط فہمی میں اس لئے کہتا ہوں کہ لوگوں نے اسے توقع کا نام دیا ہے اللہ پہ بھروسہ آئے جیسے میں آیا تھا میں نے کیسے کیا تھا میں نے اللہ پہ بھروسہ کر کے کیا تھا تو آج بھی میرے بچے اللہ پہ بھروسہ کر کے کریں نہیں آپ کی یہ سوچ غلط ہے یہ غلط فہمی ہے شریعت نے اس توقع کا یہ معنی نہیں لیا شریعت نے توقع کا یہ معنی لیا ہے کہ بچوں کو اچھی حالت میں چھوڑ کے جاؤ ایک حدیث سناتا ہوں صحیح بخاری کے حدیث اور بھی کتابوں میں ہے بہت مشہور واقعہ سعج بن ابی وقاس سعج بن ابی کے ساتھ حجتن ودا کے موقع پر مدینہ سے مکہ آیا اور مکہ آکے میں بیمار پڑ گیا اور اتنا بیمار ہو گیا کہ لگنے لگا کہ شاید اسی بیماری میں میری وفات ہو جائے گی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے عیادت کے لئے تشریف لائے آپ نے پوچھا حالات لیے خبرگیری کی سعج رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انا ذو مال میں مال والا ہوں میرے پاس کافی مال و دولت ہے پیسے والا ہوں وَلَا يَرِكُنِي اِلَّا عِبْنَةُ الْلِي اور میری وارث صرف میری ایک بیٹی ہے تو کیا میں مال کا دو حصہ دو تہائی اللہ کی راہ میں صدقہ کر دوں پیسے والا ہوں وارث اس وقت ایک بیٹی ہے تو دو تہائی مال میں اللہ کی راہ میں دے دیں یہاں وہاں بھی نہیں نیکی کے کام میں نبی نے کہا کہ مد دو کہا کہ آدھا مال اپنا اللہ کی راہ میں دے دیں نبی نے منع کر دیا نہیں آدھا مال بھی مد دو بلکہ سنون ترمیزی کی صحیح روایت ہے کہ نبی نے مشورہ یہ دیا تھا کہ اپنے مال کا صرف دسوہ حصہ اللہ کی راہ میں دو نو حصے اپنے ورثہ کیلئے باقی رکھو لیکن صحابی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آفر کو قبول نہیں کیا کرتے کرتے بات یہ آئی صحابی نے کہا کہ میں ایک تہائی ون تھڑ مال اللہ کی راہ میں دے دیتا ہوں نبی نے کہا کہ ٹھیک ایک تہائی دے دو لیکن ایک تہائی بھی زیادہ ہے پہلی بات یہ کہ غور کیجئے صحابی ایک نیک مقصد سے اپنا مال اللہ کی راہ میں دینا چاہے نبی روک رہے مد دو بڑی مشکل سے اور بشورہ کیا دے رہے ہیں دسوہ حصہ اللہ کی راہ میں دے دو جو مسجد میں مدرسے میں بیوہ کو یقیم کو قریب کو جس کو دینا اسے دس حصہ کرو اس میں سے ایک حصہ اور لوگوں کو دو باقی نو حصہ اپنے ورسہ کیلئے بچا کے رہے اب آگے دیکھئے اس کے بعد نبی نے جو ہم کو ایک اصول دیا ہے نبی نے کہا فرمایا نبی نے اصول دیا ہے جو میں کہنا چاہتا تھا نبی نے کہا کہ تم اپنے بچوں کو ماندار چھوڑ جاؤ یہ بہتر ہے اس بات سے کہ اپنے بچوں کو غریب چھوڑ جاؤ وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے شریعت کی تعلیم یہ ہے علل تب زندگی نہیں ہے بگر پلان کے زندگی نہیں گزارو اپنی کمزوری کو اپنی ناپرواہی کو اپنی سستی کو اپنی غیر منصوبہ بنبی کو اللہ پر بھروسے کا نام مت دو یہ غلط ہے اپنی غربت کا الزام دین کو مت دو اللہ اس کے رسول کو مت دو تم نے محنت نہیں کیا تم نے اپنی زندگی کا پلان نہیں کیا تم نے کاروبار کے لیے کوئی منصوبہ بن دی نہیں کی بچوں کی جیسے ایک سوال ایک بات ہے نا لوگ شکایت کرتے ہیں شیخ بچہ پچیس سال کا نہیں کمارا ہے بچہ تیس سال کا نہیں کمارا ہے ٹھیک ہے نہیں کمارا ہے اس کی غلطی اہمان لیا لیکن تم نے پچیس سال میں بچہ کمانے والا ہوگا اس لئے تم نے کیا کیا تھا کیسے کمائے گا وہ چھوڑی کر کے داکہ گال کے لوگوں کو بھی خوب بنا کے یہی تمہارا نظریہ تھا یہی تمہاری سوچ کی میں اسے کوئی تعلیم نہیں دوں گا کمانے والی کسی کاروبار میں نہیں لگاؤں گا کسی نوکری پر دیست کروں گا ایسی ہی سماعت میں چھوڑ دوں گا اور بچہ کسی کا پل لوت کلائے گا مجھے دے گا زمین بیچے گا ایک زمین بیچے گا دس لوگوں کو کیا کرے گا جیسا آج مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد کر رہی ہے لوگوں کو چھوڑا لگا رہی ہے اسے کمانا کہتے ہیں وہ حرام کمائی تو آپ نے پچیس سال تک بچہ پہنچے گا تیس سال بچے کی عمر ہوگی جب وہ پچیس سال کا ہوگا اس وقت کیسے کمائے گا کیا کیا آپ نے اس کو وہی آپ نے ایسی تعلیم دی جس کے ذریعے کمائے گا کسی نوکری کا سیٹ اپ لگایا آپ نے کوئی سفارش کی ریکمینڈ کیا کسی دوست کے پاس اسے ہنر سیکھنے کے لگایا آپ نے کوئی کاروبار آپ کا خاندانی کاروبار تھا کوئی کسی کا کاروبار تھا جس میں آپ نے کاروبار کی لائن دی کہ آج تھی کہ دس سال کا پندرہ سال کا تجربہ ہے تو اب وہ پچیس سال کا تیس سال کا ہو گیا تو کمانے لائک کما سکتا ہے پیسہ کوئی بھی لگا دے گا کہ کیا کیا آپ نے کچھ کیا 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 تو صرف یہ مجھے کہنا تھا کہ یہ غلط فہمی ہے ہمارے اسے ہم اللہ پہ بھروسے کا نام اپنی غلطی کو اپنی جو ہے بے منصوبہ بندی کو اپنی کمزوری کو اپنی سستی کو اپنی الالٹپ کی زندگی کو بغیر ایسے بغیر سر و پیر کی زندگی کو ہم اللہ پہ بھروسے کا نام دیتے ہیں کہ ہم اللہ پہ بھروسہ کر دیں اللہ کہیں سے دے گا اللہ بیٹھے کے نہیں دیتا بہت مشہور حدیث ہے ہم نے سنتے رہتے ہیں سنتی رمیدی کی کہ نبی نے فرمایا کہ تم اگر اللہ تعالیٰ پہ ویسے بھروسہ کرو جیسے پرندے بھروسہ کرتے ہیں تو تم کو ویسے ہی روزی دے گا جیسے پرندوں کو روزی دیتا ہے کہ پرندے اپنے گھوصلے سے صبح نکلتے ہیں تو خالی پیت ہوتے ہیں شام میں واپس آتے ہیں تو ان کا پیت بھرا ہوتا ہے ان کے چونچ میں اپنی اولاد کے لیے بھی اناچ ہوتا ہے لیکن کیا گھوصلے میں بیٹھ کے نہیں نبی نے اشارہ کر دیا وضاحت کر دی ہے کہ انہیں پرندوں کو بھی نکلنا ہے وہ تو انسان کی طرح اتنی اقل مند نہیں انسان کے پاس تو ہزاروں گنر ہیں ہزاروں چالے ہیں اس کا دماغ تو عالی ترین ہے مخلوقات میں اس کے پاس تو کمانے کے ہزاروں ذرائع بن سکتے ہیں لیکن اشارہ کر دیا نبی نے کہ بیٹھ کے کسی کو نہیں ملے گا یہ دنیا چاہے میدان جنگ ہے کمانا ہے تو آپ جائیے کمائی جیسے دنیا کماتی ہے لیکن شریعت کی پابندی یہ ہے کہ آپ جائز طریقے سے کمائیں آگے بڑھتے ہیں لیکن اس میں جو باتیں میں کہوں گا ہر بات مربوط نہیں ہے یعنی ایک کا دوسری سے تعلق ہو ایسا ضروری نہیں الگ الگ بات بھی ہو سکتی لیکن کہیں نے کہیں تعلق فیلحال پیسے سے ہے کہیں براست سے ہو جائے گا کہیں کمانے کے تعلق سے ہو جائے گا تو ایک تیسری غلط فہمی یا غلط رویہ غلط روی جو لوگوں کے ہاں یہ ہے یا اگر بچہ نافرمان نکل گیا خدمت نہیں کر رہا ہے کمان نہیں رہا ہے تو باپ یہ دھمکی دیتا ہے کیونکہ میں نے سنا ایسا چھوٹی چھوٹی باتیں لیکن وضاحت کر دی جائے تاکہ کسی انسان کے ذہن میں کنفیوزن نہ رہے کوئی غلط فہمی نہ رہے تو باپ یہ کہتا ہے بیٹا میں تجھے آق کر دوں گا جائدات سے بے دخل کر دوں گا میرے مردے کے بعد تجھے جائدات میں سے ایک تھوٹی کوڑی بھی نہیں ملے گی تو یہاں یہ شریعت کی رہنمائی ضروری ہے کہ کسی بیٹے یا کسی بھی ورسہ میں سے کسی کو بھیجو اس کے مستحق ہوں اپنی شرائط کے ساتھ اپنی تفصیلات کے ساتھ کسی کو آق نہیں کیا جا سکتا جو نظام اسلام کا جو نظام میراس ہے اس میں ورسہ متعین ہے کوئی باپ یا کوئی بھی مورس کوئی بھی مورس اس کے مرنے کے بعد اس کے ورسہ میں بٹنے والا کوئی بھی شخص کسی بھی ورس کو اپنی طرف سے جائدات سے بے دخل نہیں کر سکتا جائدات سے محرومی کی صرف تین وجہ ہو سکتی ہیں کہ وارس مورس کو قتل کر دے اس کی تفصیلات ہیں لیکن ایک اشارتی زبان میں کہ وارس مورس کو قتل کر دے تو قاتل مقتول کا وارس نہیں ہوگا اسی طرح اگر مذہب الگ الگ ہے اگر ایک مسلمان ہے دوسرا قاتل ہے تو آپس میں وارس نہیں ہوں گے تیسرا یہ ہے کہ اگر غلام ہے وارس تو غلام اس کو اپنے مورس کا مال نہیں ملے گا صرف یہ تین رکاوٹ موانے ورس ہے جس کی وجہ سے کوئی انسان جائداد سے محروم ہو سکتا باقی بحثیں عجب وغیرہ کی اس کو چھوڑ رہے ہیں اسباب منعر سے اتنے ہیں اس کے علاوہ اور کوئی وجہ نہیں والدین کی نافرمانی کرنا کمانا نہیں شراب پینا یہ تمام باتیں شریعت نے ان تمام باتوں کا اعتبار نہیں کیا ایسے کسی وارس کو باپ جائداد سے محروم نہیں کر سکتا یہ اللہ سبارک و تعالیٰ کا قانون ہے کیا وہ نہیں جانتا جس نے انسانوں کو پیدا کیا وہ جاننے والا ہے بارک باتوں کو جاننے والا ہے کیوں ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کی تمام حکمتوں کو نہیں جان سکتے اس میں بارکیا کیا ہیں اسباب کیا ہیں لیکن کچھ کچھ باتیں ہم سمجھ سکتے ہیں اس میں ایک بات جو سمجھ میں آتی چھوٹی سی کی یہ شریعت میں اس کا تعلق ایک مخصوص نظام خون کا اور چیزوں کا رکھا ہے کیونکہ لوگ اس میں چالاکیاں کر سکتے ہیں پچ بھائی ہیں چار بھائی مل جائیں اور ایک بھائی کو والدین کی نگاہوں میں مقروح قرار دینا پسندیدہ ارے یہ تو کماتا نہیں ہے یہ تو یہ کرتا ہے وہ تو وہ کرتا کرتے کرتے والدین کے ذہن و دماغ کو اتنا پراغندہ کر دیں تو شریعت میں ان تمام چالوں کا دروازہ ان تمام سازشوں کا مکاریوں کا عیاریوں کا دروازہ شریعت میں بند کر دیا شریعت میں ایک طوپ فیصلہ ہے کہ جو متعین ورسہ ہیں اپنی شرطوں کے ساتھ اپنی تفصیلات کے ساتھ اس کو طرقہ میں سے ملے گا کوئی باپ اپنے بچوں کو یا کسی بھی کوئی بھی مورس اپنے وارس کو اپنی طرف سے جائدات سے طرقے سے محروم نہیں کر سکتا یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کیونکہ یہ اکثر جملہ جو نہیں جانتے ہیں شریعت کو اکثر جو ہے اچھے میں نے دیندار آدمی کے زبان سے سنا ہے اچھے ٹھیک تھاک سمجھدار آدمی ارے میں تو اپنی پوری پروپرٹی جو ہے میں ترست کو دے دوں گا بچوں کو نہیں دوں گا کمینے ہیں ایسے ہیں ویسے ہیں یہ ذہن میں رکھنا کے نہیں ایسی کوئی اجازت شریعت کے طرف سے آپ کو نہیں کہ آپ جو اپنی پوری پروپرٹی ترست کو دے دے نہیں زیادہ سے زیادہ وسیعت کے طور پر آپ ایک سلس کی ون تھرڈ کی وسیعت کسی بھی ترست کے لیے کسی کے لیے کر سکتے ہیں باقی کم سے کم دو تہائی مان تو آپ کے ورسہ کو ملنا ہی ملنا ہے ان کو جانا ہی جانا ہے ایک اور غلط فہمی جو بچوں کے ذہن میں ہوتی ہے دولت کے باپ کی پروپرٹی کے تعلق سے ذہن میں رکھیے گا کبھی کبھی کیونکہ بچے یہ کہتے ہیں بچے کہ جب جب جھگڑا اپنے والدین سے یا والد سے ہوتا ہے آپس میں بھائیوں سے والد سے جھگڑا ہوتا ہے تو آپ نے سنا ہوگا شاید اب میں سے بہت سارے لوگوں نے کہا بھی ہوگا یہ کہا ہوگا کہ اببہ میرا حصہ دو میں جاتا ہوں یا سنا ہوگا کم سے کم اببہ میرا حصہ دو میں جاتا ہوں ارے بہت دھرگے بہت جھگڑے ہیں میرا حصہ دے دو میں اپنا نکل جاؤ سکون سے زندگی گزار تو میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ بیٹا آپ کا میرے مال میں کوئی حصہ نہیں میں باپ ہوں مجھے جو پروپرٹی جائداد دولت جو بھی مجھے ورسے میں اپنے والدین سے ملی ہے اس کا بھی میں تنہا مالک ہوں جو میں نے بازو سے کمائے جو میں نے کمائے ہے میں نے جو کمائے کوئی بھی مثال ہو سکتی ہے میں نے جو اپنا گھر بنایا ہے میں نے جو کاروبار کھڑا کیا ہے جو کش میرے پاس ہے جو کچھ میرے پاس ہے وہ صرف میرا ہے جو میری دولت ہے میرے بچوں کی نہیں آج نہ دولت میرے بیوی کی ہے کسی کی نہیں میرے بھائی کی نہ میرے بہن کوئی بیٹی یہ نہیں کہہ سکتی اب میرا حصہ دو میں جاتی ہوں کیونکہ تمہارا حصہ ابھی بنا ہی نہیں جو کچھ ہے وہ صرف میرا ہے بیوی یہ نہیں کہہ سکتی کہ میرا حصہ دو مجھے کچھ جائداد میں سے دے دو کیونکہ ابھی جائداد میں سے میری دولت میں سے تمہارا کچھ بھی نہیں میری ذمہ داری بحیثیت باپ یا شوہر یہ ہے کہ میں تمہارا خرچہ اٹھاؤں نفقہ جسے شریعت نے کہا ہے بیوی کو کھانا دوں کپڑا دوں رہنے کے لئے گھر دوں علاج کروا دوں بچوں کا بھی یہی مسئلہ ہے ان کو کھانا دوں کپڑا دوں گھر دوں علاج کروا دوں تعلیم کا انتظام کر دوں اگر بچوں کے پاس شادی کے لئے بھی پیسہ نہیں ہے بڑے ہو گئے لیکن نہیں کما پائے کسی بھی وجہ سے تو میں شادی کروا دوں میری ذمہ داری ہے یہ ذمہ داریاں شریعت نے میرے اوپر ڈالی ہیں لیکن ابھی میرے پیسے میری دولت میری جائداد پروپرٹی جو کچھ ہے اس میں سے کسی کا کچھ نہیں بنا بلکہ شریعت نے یہاں تک بتایا کہ مشہور واقعہ حدیث صحیح ہے آپ جانتے ہیں کہ ایک صحابی آئے انہوں نے جو کی والدین اس کو سمجھئے تھوڑا سا والدین بچوں کے مال میں سے اتنا لے سکتے ہیں جتنا ان کو ضرورت ہے اس میں والدین کو پوچھنے کی ضرورت نہیں باپ کو اگر کھانے کے لیے ضرورت ہے تو بچے کے مال میں سے لے گا پوچھنے اچھی بات ہے وہ ادب ہے لیکن وہ محتاج نہیں ہے شریعت کے اعتبار سے بچے سے پوچھے کھانے کے لیے پیسہ چاہیے یا میرے کپڑے کے لیے پیسہ چاہیے میرے علاج کے لیے پیسہ چاہیے شریعت نے والدین کو یہ حق دیا ہے کہ اپنے بچوں کے مال میں سے اتنا لے لے جتنا ان کو جائز ضرورت ہے کہ شریعت نے حق دیا ہے والدین کو بچوں کے مال میں سے بچے ابھی مال میں سے سب خرچہ لے سکتے ہیں لیکن ابھی جائدات میں کسی چیز کے حقدار نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ باتی بھی بہت سارے لوگوں کے ذہن میں تھی اس نے میں نے وضاحت کر اسی طرح ایک جائداد کی وصیت اپنے ورسہ کے لئے کرنا چاہتا حدیث واضح ہے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم لا وصیت لے وارث کسی وارث کے لئے وصیت نہیں کی جائے موٹی موٹی باتیں ہیں ذہن میں رکھئے اسی اطبع سے ہماری زندگی چلنی چاہیے کہ ہم کسی وارث کے لئے جیسے بیٹا وارث ہو سکتا ہے بیٹی وارث ہے والدین اگر زندہ ہیں تو وارث ہیں بیوی وارث ہے کم سے اتنے لوگ تو لازمی طور پر وارث ہوں گے تو جو بھی وارث بنتے ہیں آدمی علماء اکرام سے پوچھ لے کون کون اس کے ورسہ ہیں تفصیلات تاکہ اسے معلوم ہو جائیں تو ان کے لئے وسیعت نہیں کر سکتا بلکہ ایک چیز اور لوگ سوال کرتے ہیں اس میں تھوڑا سا گنجائش نکلتی ہے لیکن اس میں بھی احتیاط کرنا چاہیے جیسے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد جھگڑے پیدا ہو جائیں گے میری وفات ہوگی تو بچوں میں جھگڑا ہو جائے گا شاید بھائی بہن کو نہیں دے گا ایسا کچھ ہو جائے گا تو میں چاہتا ہوں کہ اپنی زندگی میں تقسیم کر جاؤں اپنی پروپرٹی جائداد اپنے بچوں میں تو یہ بھی نہیں کرنا چاہیے اس میں بھی قباہتیں ہی قباہتیں کیونکہ ایک قباہت تو یہ ہے کہ اگر آپ پروپرٹی اگر اپنے بچوں کے نام کر دیں گے کچھ بھی بچا کے نہیں رکھیں گے بعد میں آپ محتاج ہوں گے بچے کبھی کبھی ساتھ نہیں دیں گے اور ہمیں سب کو اللہ کسی بھی بیماری سے محفوظ رکھے کوئی بڑی بیماری ہوگی آپ نے دے دیا پروپرٹی بچوں کو دے دیا کسی بڑی بیماری میں مقتلع ہوگئے پروپرٹی دینے کے بعد اس میں آ گیا پچاس لاکھ تک خرچہ اب بچے نہیں دے رہے تو کیا در ہوگی آگے اہم بات بولوں گا لیکن اس سے پہلے کچھ ہلکی باتیں کہ اگر ایسی صورتحال پیدا ہوگئی تو پھر آپ کیا کریں بچوں سے بھیک مانگیں بچے عجیب عجیب نکلتے ہیں آپ جانتے ہیں کوئی حائدہ قانون تو بچوں کے نکلنے کا نہیں کہ بچے کیسے نکلیں گے میرے ایک تو یہ قباہت ہے دوسری قباہت یہ ہے کہ ہو یا اس کے وہ یا اس کے ورسہ واپس ہی نہیں کریں گے آپ جبردستی کریں گے نہیں آپ نے دے دی ہم واپس نہیں کریں گے جبکہ شریعت کہہ رہی ہے کہ اب وہ محروم ہو گئے کسی اور کو ملنا چاہیے ان کے جگہ پہ لیکن چونکہ آپ نے تقسیم کر دیا ہے تو آپ شریعت کے قانون پہ عمل نہیں کر پائے اور تیسری اہم بات یہ ہے حقیقت میں یہ جو بھی پیترے ہم کھیلتے ہیں نا یہ اسلام کے نظام وراست کے خلاف کیسے کرنا ہے آپ اپنے ماہل کو ٹھیک کیجئے لیکن اسلام کا نظام وراست یہ ہے کہ مرنے کے بعد ہی اصل میں جائدات ترکہ تقسیم ہوگا مرنے سے پہلے والی سوچ رہنی ہی نہیں چاہیے کیونکہ ہم اس نظام تو اگر کہیں بھی تھوڑا سا گھل دیں گے کہ مرنے سے پہلے تقسیم کر دیا جائے تو مسئلہ یہ ہوگا کہ اسلام کا حقیقی اسلامی نظام وراست ہے گویا کہ ہم اسے ملیہ میٹ کر رہے ہم اس پہ ہتھوڑی اور آری چلا رہے اسے ختم کر رہے جو شریعت کا اصل قانون ہے تو ایسے ہی باقی آپ اس کے لئے جو کچھ احتیاط تدابیر کر سکتے کیجئے اور سب سے بڑی بات یہ ہے جو رونے کی بات کہتے ہیں رو ہم بھی والے خاص سے اتنے سارے علماء مدارس جامعات مجلات تقریر کانفرنس سب کچھ ایک صاحب سے میں نے ایک عام آدمی تھے آپی کے طرح غیر عالم ان سے کہا کچھ مسئلہ دوسرا میں نے چھیڑا جنازے میں کہا مولی صاحب آپ کیا بات کرتے ہیں آپ لوگ ابھی تک میراس نہیں دلا سکے عورتوں میں نے کہا بات صحیح آتی ہے نا حتی بار بار بولیں گے تو سمجھ میں آئے گا نہیں بولیں گے تو اور مردے کو گاڑ دیتے ہوں بھئی آپ کس دین پہ چلنے کا دعویٰ کرتے ہو کس دین داری کے دعویٰ ہے حج پہ جاتے ہو عمرہ پہ جاتے ہو نماز پڑھتے ہو روزہ رکھتے ہو زکاة دیتے ہو مدرسے چلاتے ہو تمام کانفرنس جلسے جلوس کرتے ہو اور آپ حقیقت یہی ہے آج تک ہم نے نظامی مراز کو نافذ نہیں اسی فیصد مجھے نہیں پتا سر میرا نہیں پاس لیکن اسی فیصد میں 80% نافذ نہیں کی 90% ابھی بھی داداؤں کی جائداد ابھی بھی نہیں بٹی ہے اور سب کا دعویٰ ہے کہ ہم دیندار ہیں داری رکھنے والے توپی پیجامہ پہننے والے عمرہ کرنے والے حج کرنے والے لیکن جو قرآن میں غیر مختلف جس میں تنازو بھی نہیں مسال کا مسلکوں کا جھگڑا بھی جس میں نہیں ہے جو واضح اسلامی نظام وراثت ہم اسے نافذ نہیں کر سکتے اس سے بڑی کمزوری دین کی اور کیا ہو سکتی ہے بہرحال اس لیے بہرحال یہ ایک چیز یہ ہے کہ آپ وسیعت کر کے ورسہ کے لیے نہیں جائیں ایک اور بات جو ترہا حقے ہیں انشاءاللہ اس کے بعد موقع ملا تو آتا ہوں دوسری چیز پہ بھی لیکن ایک آسان سی بات آسان سی بات آسان سی غلط فہم جب اب میں سوال کروں آپ سے کہ دین کے راستے میں خرچہ کرنا ہے کسی سے بھی میں ہاتھ اٹھا کے پوچھوں ہوں کہ دین کے راستے میں دور کا یتیم یاد آئے گا کوئی اور ہمارے ذہن میں پروجیکٹ یاد آئے گا لیکن شریعت کی رہنمائی ہے اسے بار بار بولنا چاہیے تاکہ ہمارا ذہن صحیح ہو ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں مشہور حدیث ہے انیس بن مالک رضی اللہ تعالی کہتے کہ ابو بات تھا اور قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ لن تنال بر حتی تنفق مما تحبون کہ تم نیکی نہیں پاسکتے یعنی جنت نہیں پاسکتے یہاں تک کہ تم اپنے پسندیدہ مال میں سے خرج کرو جو محبوب مال ہے جو سب سے چہتہ مال اس میں سے خرج کرو تو جنت ملے گی جنت ملنے کا آسان راستہ یہ کہ پسندیدہ مال پرچھو ابو طلح انساری رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول یہ آیت نازل ہوئی ہے اور میرا سب سے پسندیدہ مال بیروحان آمی باغ ہے اور یہ اللہ کی راہ میں صدقہ ہے میں اس کی نیکی چاہتا ہوں اور آپ جہاں چاہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاں چاہتے ہیں آپ وہاں دے دیں یعنی میں نے آپ تو اختیار دیا یا میں آپ تو مشورہ لے رہا ہوں نبی نے فرمایا بخن بخن ذالک مال رابحن واہ کیا بات ہے یہ فائدہ مند تجارت فائدہ مند باغ ہے اس کے بعد نبی نے فرمایا میں چاہتا ہوں یہ اصل پوائنٹ ہے نبی نے کہا میں یہ چاہتا ہوں کہ تم اسے اپنے قریبی رشتے داروں میں تقسیم کر دو ابو طلحہ انساری رضی اللہ تعالی انہوں نے کہا افعلو یا رسول اللہ اللہ ایسا ہی کروں گا شہداروں میں اپنے چچازاد بھائیوں میں تقسیم کر دیا یہ ہے شریعت کی تعلیم بہت سمپل ہے لیکن ہم کرتے نہیں سیٹ صاحب سے مسجد کے لیے دو منہ انکار نہیں ہے لیکن مسجد کے لئے چندہ مانگو تو ایک لاکھ نکل رہا ہے سگا بھائی پریشان ہے اس کو پچاس شریعت نے کہا سب سے زیادہ آپ کے پیسے کے حقدار آپ کے قریبی لوگ ہیں اگر جنت چاہتے ہو تو اپنا محبوب مال اپنے قریبی لوگوں کو دو سگا بھائی جو پریشان ہے اسے دو سگی بہن جو پریشان اسے دو خوبی پریشان اسے انہیں دو خالہ پریشان انہیں دو مامو پریشان انہیں دو بھتیجہ پریشان اسے دو بھانجہ پریشان اسے دو بہت سادہ سی بات ہے نہیں سمجھ میں آرہی لیکن ہم نہیں ہم تو قریبی لوگوں کے سب سے بڑے دشمن ہیں بھائی سے جھگڑا ہے پٹی داروں سے جھگڑا ہے چچا کی لڑکوں سے جھگڑا ہے چچا سے جھگڑا ہے مامو سے اختلاف ہے خوپی سے بنتی نہیں خالہ سے بات نہیں ہوتی ہے تو نیکی کرنے کا طریقہ کیا ہے اور کبھی کبھی جر لگتا ہے نیتیں اللہ جانتا ہم کسی کے نیت پر حملہ نہیں کر سکتے لیکن جو سیٹ صاحب دے رہے ہیں مسجد میں ایک لاکھ اللہ کے لئے نہیں دے رہے ہیں اللہ کے لئے دینا ہوتا نا تو بھائی کو پوچھتے پہلے بھتیجے کی فیس نہیں بھری گئی سکول کی اور سیٹ صاحب مینام نہیں نہیں سیٹ صاحب کوئی سیٹ صاحب یتیم خانے میں چار لاک دے رہے ہیں اور اپنے سگیب حتیجے کے فیس اسکول کے نہیں بھری گئی سگی بھانجی آپریشن کے لئے اس کے پاس پیسہ نہیں اور سیٹ صاحب دے رہے ہیں وہ خلا گاؤ کی یتیم اور بیوہ خلا ادھر لگنا چاہی وہ پروجیکٹ وہ مسجد وہ سنٹر وہ تمام باتیں دنیا بار کی چیز ہیں لیکن جو شریعت نے رہنمائی کی ہے اس پر توجہ نہیں ہے تو بدلی یہ تھوڑا سا اشارہ بس اتنا کہتی ہے ٹھیک میں ایک دو بات اور سمپل سادہ سی بیان کر باتیں تو بہت ہیں غلط تہمیہ ایسی بہت ساری ہیں ہمارے ذہن میں سماج میں سوسائیٹی میں ہیں لیکن میں اشارہ تھوڑا مختصر سابس لیکن ہم جب بات کرتے ہیں مراس کی نا وراست دینے کی تو ہم یہ ذکر کرتے ہیں کہ ہم ظلم کرتے ہیں کہ بھائی باپ کی جائداد میں سے بہن کو نہیں دے رہا ہے یہ باتیں کرتے ہیں میں آپ کو تو ایسی خاتون کے بارے میں ذکر کرنا چاہتا ہوں جس کی طرف کسی کی توجہ نہیں جاتی اور شریعت نے طرقے کا ایک بڑا حصہ انہیں دیا لیکن نہیں جب بہن کو نہیں دیتے جو 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 لڑ سکتی ہے تو کمزور کو کون دے گا اسی لئے جب میں نے یہ بات کہیں ایک دو جگہ رکھی تو کہے شیخ آپ کی بات کرتے ہیں بہن کو دی نہیں پا رہے ہیں کون ہیں وہ لوگ ایک وہ ہے جو مرنے والے کی بیوی میں بہت سادہ جلدی ختم کروں گا مرنے والے کی بیوی کسی کا انتقال ہوتا ہے بمبئی میں ساتھ سال کی عمر میں اس نے اچھی خاصی جائدات کاروبار دکان مکان سب بنایا ہے اچھی زندگی گزاری اس میں اب اس کی بیوی ہے جو بچوں کی ماں ہے میں یہاں بچوں والی کا ذکر کر رہا ہوں اب جانتے ہیں بیوی کا دو ہی حصہ ہے یا تو اگر بچے نہیں ہیں مرنے والے کے اس سے یا کسی اور بیوی سے تو ایک بٹے آٹھ اس کو ملے گا تو ہم ایک بٹے آٹھ کی بات کرتے ہیں کہ ایک آدمی کا انتقال ہوتا ہے اس کی بیوی زندہ ہے اس کے بچے بھی ہیں اب وہ اسی لاکھ چھوڑ کے جاتا ہے یا اور بڑھا لیجئے وہ آٹھ کروڑ چھوڑ کے جاتا آدمی آٹھ اممہ تھی ساٹھ سال کی اب ساٹھ سال کی ماں اب بچے تو لڑ رہے ہیں اب باقی جادات کے لیے کہ کس کو دکان ملے گی کس کے حصے میں گھر آئے گا بچے تو لڑ رہے ہیں لیکن اممہ کا ایک قور کون دے گا اممہ کو تو ہم نے ایسا بنا دیا ہے کہ اممہ ایک مہینہ بہت ہو گیا بہو ایک مہینے سے ہمارے گھر میں رات سن ایک مہینے سے ہم نے اس کو طف ہے ایسی اولاد کے جو ماں باپ کا حساب کرے کہ اممہ ایک مہینے سے ہمارے یہاں رہ رہی ہیں کھانا کھا رہی ہیں بہو کہتی بہو تو تمہارا پھیلا رہی ہیں لوگوں سے یہ شکایت کر رہی کہ اممہ ایک مہینے سے ہمارے یہاں آئے وہ جیٹھ کے ہاں تو جیٹھانی کے ہاں تو جائی نہیں رہی ہیں دیورانی کے ہاں تو جائی نہیں رہی ہیں ایک کروڑ دے دو اممہ کو اممہ اپنے اندزام کر لے آج کروڑ دے دو اس کے شوہر کا تمہاری محتاج نہیں رہے کون دیتا بھائی بتاؤ مجھے تو دیتا ہے اچھی بات ہے اللہ اس کے مال میں برکت دے اس کی زندگی میں برکت دے جنت کا راستہ اس کے لئے آسان کر دے جہنم کے رائے اس کے لئے مشکل کر دے ایک آخری بات اس سے بھی مشکل کہ شریعت میں جیسا میں اشارہ کیا تھا کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا حصہ کبھی ختم نہیں ہوتا ملنا ہی ملنا ان کوئی محجوب نہیں کر سکتا اس میں سے ماں ہے ماں کا دو حصہ ہے ایک بٹے تین ایک بٹے چھ میں ایک بٹے تین کی بات نہیں کرتا چھوڑ دی اس آسان بات کرتا ایک آدمی مرتا ہے بمبئی میں سات سال کی عمر میں اچھا کمایا ہے دولت بنائی ہے گھر بنایا ہے مکان ہے دکان ہے کاروبار ہے پیسہ ہے اس کے پاس مرتا ہے اس کی ماں زندہ ہے گاؤں میں اسی سال کی ماں زندہ ہے اس کا ایک بٹے اچھے ہے جو ہماری دادی ہے اسی سال کی ماں کو دے نہیں رہے اسی سال کی دادی کو دے یہ موح ہے ہمارا اسی سال کی دادی شریعت میں قرآن اتل کوئی مسلح کی اختلاف نہیں کوئی اس میں پیچ نہیں کوئی بچنے کی گنجائش نہیں حکم کے انکار کا کوئی راستہ نہیں ہے لیکن مل کے کر رہے مل کے حرام کھا رہے اور بہت سے علماء کہتے رہتے ہیں میں بھی وہی بات کہوں کہ کوئی آدمی اگر سودی کاروبار کرتا ہے بینک میں کام کرتا ہے تو لوگ پوچھنے آتے ہیں شیخ وہ سودی کاروبار کرتا ہے بینک میں کام کرتا ہے ہم اس کے دعوت کھا سکتے نہیں کھا سکتے اپنا جو امہ کی جائدات کھا کے بیٹھے ہیں اس کے بارے میں کبھی پوچھا تم نے ہم سب امہ کی جائدات کھا کے بیٹھے ہمارا کھانا کھا سکتا ہے ہماری دعوت کھنی کھنی ایک بٹے دیتا ہے آج کس دین سے محبت کا دعویٰ ہے کس رسول سے محبت کا دعویٰ ہے کس نبی کی سنت پر چلنے کا دعویٰ ہے بعد میں ہم یہ کہتے ہیں مسئیبتیں آ رہی ہیں پریشانی آ رہی ہیں یہ ہو رہا وہ ہو رہا بچے بگڑ رہے اب حرام کھلاو گے بچے بگڑے بنیں گے اممہ کا حصہ کھا گئے دادی کا حصہ کھا گئے بعض دفعہ نانی کا حصہ کھا گئے کسی اور کمزور کا حصہ کھا گئے تو جو پیسہ رکھے ہو صحت صحت کے جمع جمع کر رہے ہو گھر بنا رہے ہو حرام کھلا رہے ہو اپنے بچوں کو میں ہوں کوئی بھی میں کسی وقت تعالی ایک مقصوص آدمی پہ نہیں کر رہا ہمارا پورا سماج ہے تو کیا ہمارے مال میں برکت ہوگی کیا ہمارے حالات درست ہوں گے نہیں ہوں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے توفیق فتا فرمائے ایسے ہی فائدہ مند اسلامی ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیر